اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے ایگن ویلیوز آف پارچل ڈیفرینشل ایکویشن ان تھری انڈیپینڈنٹ ویلییبل تو اگر ہمارے پاس قیسچن آ جائے کہ پارچل ڈیفرینشل ایکویشن کی ایگن ویلیوز کیسے کلکولیٹ کرنی ہے تو اس کا طریقہ آج ہم سمجھیں گے ٹھیک ہے تو فارمولا ہمارے پاس یہی ہوگا سی مائنس لیمڈا ای صرف ہم نے پارچل ڈیفرینشل ایکویشن کے لیے سی میٹرکس بنانا ہے اور وہ کیسے بنانا ہے اس کا میتھر میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کوفیشنٹ آف ڈیو ایکس ایکس مطلب کہ ڈیو ایکس ایکس اس کی یہ شورٹ فارم ہے اس کو ہم لکھتے ہیں پارچل سکیر ڈیو اوور پارچل ایکس سکیر ٹھیک ہے اسی طرح کوفیشنٹ آف ڈیو ایکس وائ اس کو ہم لکھتے ہیں پارچل سکیر ڈیو اوور پارچل ایکس پارچل وائ اسی طرح کوفیشنٹ آف ڈیو ایکس وائ اس کو ہم لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس شورٹ فارم ہے اس کو اگر ہم دوسری فارم میں لکھیں تو پارچل سکیر ڈیو اوور پارچل ایکس پارچل وائ تو اسی طرح کوفیشنٹ آف فائی ایکس کوفیشنٹ آف وائی وائ کوفیشنٹ آف وائی زیڈ اور یہ coefficient of w zx coefficient of zy coefficient of w zz لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک partial differential equation ہے تو ہم نے اس partial differential equation کی eigen values نکال لی ہیں تو کیسے نکال لیں گے سب سے پہلے ہم اس partial differential equation کا c matrix بنا لیں گے تو اس کا c matrix کیسے بنے گا دیکھیں c is equal to کیسے بنے گا اب دیکھنا زرہ اور سے ٹھیک ہے تو partial square w over partial x square یہاں پہ وہ کہتا ہے coefficient of xx تو یہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو short form میں لکھیں تو یہ w xx پلس یہ کیا ہو جائے گا wy y minus یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا w zz ٹھیک ہے تو w xx کا coefficient کیا ہے one اور اسی طرح w x y کا coefficient وہ ہے ہی نہیں اس equation میں تو zero ہو جائے گا y z وہ بھی zero اور w y x وہ ہمارے پاس zero ہو جائے گا w y y w y y کا coefficient پلس one ہے تو one آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح coefficient of y z وہ ہمارے پاس zero ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں coefficient of z x اس equation میں z x ہے ہی نہیں تو وہ ہمارے پاس zero ہو جائے گا z y اس equation میں ہے نہیں ہے تو وہ بھی zero ہو جائے گا اسی طرح w z z وہ ہمارے پاس اس کا coefficient کیا ہے minus one ٹھیک ہے تو یہ ہم نے c matrix بنا لیا تو اب ہم نے صرف simply ہم نے اس value کو اس میں replace کر دینا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا آ جائے گا one zero 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 one zero 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 minus one ٹھیک ہو گیا minus lambda i کیا ہے identity matrix کون سا identity matrix کیونکہ partial differential equation کا matrix 3 by 3 کا اس لئے ہم identity matrix بھی 3 by 3 کا ہی لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو رکھ لینا ہے zero کے equal just اس کو اب simplify کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا one اس lambda کو اندر multiply کریں one zero 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 one zero 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 minus one تو اگر ہم اس lambda کو اندر multiply کریں تو وہ ہمارے پاس آجائے گا lambda zero 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 0 تو اس کو 0 کے پر چلیں اس کا میں یہاں پہ اب یہاں پہ اس کو شفٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 1 اس میٹرکس میں سے اس میٹرکس کو نکالنا ہے تو یہ 1 مائنس لیمڈا یہ 0 یہ 0 یہ بھی 0 ہو جائے گا 0 میں سے 0 گیا 0 تو 1 مائنس لیمڈا ٹھیک ہے اسی طرح یہ 0 اور یہ ہمارے پاس 0 آ جائے گا یہ بھی 0 مائنس 1 مائنس لیمڈا is equal to 0 تو یہاں سے ہم اب اس کا ڈیٹرمنٹ نکال لیتے ہیں تو وہ 1 مائنس لیمڈا 1 مائنس لیمڈا مائنس 1 مائنس لیمڈا is equal to 0 ٹھیک ہے اس کا ڈیٹرمنٹ یہ آتا ہے تو 1 مائنس لیمڈا is equal to 0 1 مائنس لیمڈا is equal to 0 مائنس 1 مائنس لیمڈا is equal to 0 مطلب کہ ان کو لگ لگ ہم نے 0 کے equal replace کر دیا تو یہاں سے ہمارے پاس لیمڈا کی ویلیو کے آگئی 1 یہاں سے ہمارے پاس لیمڈا کی ویلیو 1 تو یہاں سے ہمارے پاس لیمڈا کے آگیا مائنس کا 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 ویلیوز آئی ہیں لیمڈا کی اور یہ کیا ہے ایگن ویلیوز کس کی ہے partial differential equation کی اگر ہم نے 3 by 3 مطلب کہ partial differential equation given ہے 3 independent variable کی اور اس کی ہم نے ایگن ویلیوز نکالی ہے تو ہم اس way out سے نکال سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے شیئر کیجئے thank you so much